اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیپسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 4B کا کوششن نمبر ٹین تو کوششن نمبر ٹین میں ریڈ کر لیتا ہوں سمپلیفائی ایکسپریشن 3P plus minus Q minus 7R minus minus 8P minus Q plus 2R تو ہمیں ایک ایکسپریشن گیون ہے اس کو ہم نے فرس پارٹ کے اندر سمپلیفائی کرنے اور سیکنڈ پارٹ کے اندر ہمیں کچھ ویلیوز گیون ہیں ان کو پٹ کر کے اس کو ویلیویٹ کرنے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرس پارٹ تو فرس پارٹ کے اندر ہم نے جسٹ ان کو سمپلیفائی کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ میں بیکٹ جو ہیں ان کو ہتم کر لوں گا ٹھیک ہے اور سائنس کو ملٹیپلائی کر دوں گا ٹھیک ہے تو آج اگر ہمارے پاس 3P plus minus یہ ملٹیپلائی ہوکے آجیں گے plus minus minus اور پھر Q اور minus 7R اور اس بیکٹ کو بھی اوپن کریں تو minus minus plus 8P ٹھیک ہے اور اس کے بعد minus Q plus 2R ٹھیک ہے فرس ٹیپ کے اندر میں نے بیکٹ کو ریموو کر لیا ٹھیک ہے اور سائنس کو ملٹیپلائی کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب لائٹ ٹرمز کو آپ اکٹھا لکھ لیں ٹھیک ہے تو 3P کے ساتھ ہم لکھ لیں گے 8P ٹھیک ہے اور اسی طرح سے minus Q ہے اور یہ بھی minus Q ہے تو یہ basis سیم ہیں ان کو بھی اکٹھا لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد 7R اور 2R تو minus 7R اور plus 2R ٹھیک ہے تو میں نے like terms جو تھیں جن کی basis سیم تھیں ان کو میں نے اکٹھا لی سیا ٹھیک ہے اب ان کو simplify کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ sin plus ہے تو یہ بھی plus ہے تو plus 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 8 and 3 یہ آجے گا 11P ٹھیک ہے اور sin بڑی value اللہ ہم plus لگا رہیں گے اوکے minus minus plus plus 1Q and 1Q 2Q ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 2Q ٹھیک ہے اور sin دونوں سیم ہے تو minus کہ ہی آئے گا ٹھیک ہے اوکے minus plus minus 7 میں سے 2 minus کریں گے تو آجے گا 5R ٹھیک ہے اور sin بڑی value والا minus کہ آجے گا ٹھیک ہے تو یوں اس کو simplify کر کے ہمارے پاس answer آجے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں جی second part second part کے اندر ہمارے پاس کچھ values given ہیں ان کو ہم نے put کرنا ہے اسی equation کے اندر اور پھر اس کو evaluate کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس part کے اندر ہمیں p کی value given ہے 2 کیوں کی value given ہے minus 1 1 by 2 تو اس کو میں mix number form سے fraction form میں convert کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو 2 1 2 اور اس میں 1 plus کر دیں گے تو آجے گا minus 3 اور denominator ہم 2 ٹھیک ہے ہم repeat کر لیتا ہوں 2 1 2 اور plus 1 3 ٹھیک ہے اور divide میں 2 آجے گا اور sign جو ہے minus کا ہی رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد r کی value given ہے minus 5 ٹھیک ہے تو اب یہی value جو ہیں ہم اس expression کے اندر put کریں گے اور اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس expression تھی 11 p minus 2 q minus 5 r ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر ہم یہ values put کریں گے ٹھیک ہے p کی جگہ ہم 2 put کر دیں گے کیوں کی جگہ ہم minus 3 by 2 اور r کی جگہ minus 5 ٹھیک ہے تو یہ values ہم ہم اس expression کے اندر put کر کے answer find out کر لیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جی جہاں پہ p ہے یہاں پہ آ جگہ مرپس 2 اور جہاں پہ q ہے وہاں پہ آ جگہ مرپس minus 3 by 2 تو یہ تھا minus 2 اور یہ آ جگہ minus 3 by 2 اور اسی طرح سے minus 5 r کی جگہ آ جگہ minus 5 میں ریپیٹ کر لیتا ہوں p کی جگہ ہم 2 put کر لیں کیوں کی جگہ ہم minus 3 by 2 اور r کی جگہ minus 5 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس expression کو ہم نے solve کیا تھا ٹھیک ہے simplify کر نے کے بعد اس کے اندر ہم پہلے ٹھیک ہے تو p کی جگہ 2 کی جگہ minus 3 by 2 اور r کی جگہ minus 5 put کر لیں اور اس کو simplify کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں 11 جو ہے یہ 2 سے multiply ہو رہے تو 11 2 آ جگہ ہم 22 اور یہ دیکھیں 2 اس 2 سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ 2 جو ہے یہ 2 سے کٹ جائے گا کیونکہ یہ جو ہے یہ divide ہو رہے تو ان دونوں کی جو ہے وہ کٹنگ ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں یہ minus 1 تھا اور یہ minus 3 تھا تو minus multiply ہو کے آ جائے گا اور 3 1 3 اور اسی طرح سے minus multiply ہو کے آ جائے گا پلس 5 5 25 میں repeat کا لیتا ہوں یہاں پہ 2 کی کٹنگ ہو گئی تھی اور minus minus جو 25 اس کے بعد ان ساروں کو plus کر دیتے ہیں تو 22 میں plus 3 کریں تو آ جائیں گا ہمارے پاس 25 ٹھیک ہے اور پھر اس میں پلس کر دیں 25 تو 25 25 ہمارے پاس answer آ جائے گا 50 ٹھیک ہے تو اس question کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس کو simplify کیا پھر جو ہمارے ٹھیک راج کی جو ایج ہے وہ ٹھیک ہے اور جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس وقت اس کی ایج جو ہے وہ تھی نائن ایم ایر ایر ایج آج تو اب آپ نے راج کی ایج بتانی ہے پانچ سال پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سم ایج 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 بتانی ہے یعنی کہ راج کی اور اس کے سن کی پیرئیڈ کے اندر ٹھیک ہے تو سٹار کرتے اس کو ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں راج کی ایج کی ایج تو آج گا راج ایج وہ کتنی گون ہے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب اس کا سن جو ہے وہ بورن ہوا تھا یا اس کا بیٹا جب پیدا ہوا تھا اس وقت اس کی ایج کیا تھی راج راج پھر جس بورن تو آج ہی مارے پاس نائن ہے ٹھیک ہے تو کرنٹ جو ایج ہے راج کی وہ آجے کی ٹویلو ایم ایئرز اور ایج آف راج جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس ٹائم اس کی ایج تھی نائن ایم ایرز ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے سن کی ایج نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر دیکھیں جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس ٹائم اس کی ایج تھی نائن ایم اور پھر آج جو ہے اس کی ایج ہے 12 ایم تو اس کے سن کی ایج کتنی آ جائے گی تو سن ایج آ جائے گی مارے پاس دیکھیں ابھی ہے اس کی ایج 12 ایم اس میں سے مائنس کر دیں گے ہم 9 ایم تو اس کے سن کی جو ایج ہے وہ آ جائے گی 3 ایم ایرز ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر لیتا ہوں راج کی ایج 12 ایم ایرز اس کی ایج جب اس کا بھیٹا پیدا ہوا تھا اس ٹائم اس کی 9 ایم ایرز ٹھیک ہے اور اب اس کے سن کی ایج کتنی آ گی دیکھیں تو وہ آ جائے گی 3 ایم ایرز ٹھیک ہے 12 میں سے یعنی کرنٹ ایج میں سے اس کی اس ٹائم کی ایج مائنس کر دیں تو اس کی ایج میں کتنا ڈیفرنس آئے گا 3 ایم ٹھیک ہے تو اتنی ہی ایج ہوگی اس کے سن کی ٹھیک ہے تو اب ہم نے فرس پارٹ کے اندر بتانا ہے کہ پانچ سال کے بعد راج کی ایج کیا ہو یعنی راج ایج 5 ایر لیٹر ٹھیک ہے تو پانچ سال کے بعد راج کی ایج کیا ہوگی وہ ہم فائنڈ کر لیتے ٹھیک ہے تو راج ایج 5 ایرز لیٹر تو ابھی ایج کیا تھی 12 ایم اور 5 ایرز کے بعد وہ ہو جائے گی پلس 5 ٹھیک ہے تو اس کی ایج 5 ایرز کے بعد ہو جائے گی 12 ایم پلس 5 ٹھیک ہے یعنی 5 ایرز مزید ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا فرس پارٹ تو کرنٹ ایج اس کی 12 ایم اور 5 ایرز کے بعد اس کی ایج ہو جائے گی 12 ایم پلس 5 ٹھیک ہے یعنی 5 اس میں مزید ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اوکے اچھا اب سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ راج اور راج کے سن کی جو 5 ایرز کے بعد ایج ہے اس کا سم کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو سالف کرتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں دیکھیں راج کی ایج 5 ایرز کے بعد تو آجے گی 12 ایم پلس 5 اور راج کے سن کی کتنی آجے گی تو سن ایج 5 ایرز لیٹر یہ آجے گی دیکھیں اس کی ایج ہے 3 ایم تو پلس 5 ہو جائے گی یعنی 5 ایرز مزید ہو جائے گی تو آجے گی 3 ایم پلس 5 ایرز ٹھیک ہے تو سن ایج آجے گی 3 ایم پلس 5 ٹھیک ہے تو راج کی ایج تھی 5 ایرز کے بعد 12 ایم پلس 5 اس کے سن کی ایج آجے گی 3 ایم پلس 5 ٹھیک ہے تو ان دونوں کی جو ایج ہے اس کا سم کیا آئے گا یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا ٹھیک ہے تو سم آف دی ایجیز ان 5 ایرز ٹائم وہ آجے گی ہمارے پاس دیکھیں ان دونوں کی جو 5 ایرز کے بعد ایجیز ہوں گی ان کا سم کر دینا ٹھیک ہے یعنی کیا آجے گا 12 ایم پلس 5 اور اس کو پلس کر دیں گے 3 ایم پلس 5 میں ٹھیک ہے یعنی اس کی جو 5 ایرز کے بعد ایج تھی اس میں پلس کر دیں گے اس کے سن کی ایج ٹھیک ہے تو دونوں کی جو 5 ایرز کے بعد ایجیز تھی ان کو جمع کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی ایڈ کر دیں گے تو یہ sign change نہیں ہوں گے اس کے ٹھیک ہے تو as it is آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان کی brackets میں نے remove کر لیا ٹھیک ہے تو 12M plus 5 یہ تھی راج کی age ٹھیک ہے اور 3M plus 5 یہ تھی اس کے sun کی age 5 year later ٹھیک ہے تو ان دونوں کو add کر دیں گے تو ان دونوں کی ages کا sum آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا آ جائے گا 12M plus 3M آ جائے گا 15M اور plus 5 and 5 آ جائے گا 10 تو 15M plus 10 years جو ہے یہ age آ جائے گی ان دونوں کی ages کا sum ٹھیک ہے میں repeat کر لیتا ہوں سب سے پہلے راج کی age تھی 12M year old ٹھیک ہے اس کے بعد age of rage when his son born جب اس کے sun کی پیدائش ہوئی تھی یعنی اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت راج کی age کیا تھی وہ تھی 9M years ٹھیک ہے current age جو ہے وہ 12M ہے جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس time اس کی age 9M تھی تو sun کی age کتنی آ جائے گی اس کی current age میں سے 9M minus کر دیں ٹھیک ہے یعنی 12 میں سے 9M minus کریں گے تو 3M جو ہے یہ difference آ جائے گا تو sun کی age 3M years آ جائے گی ٹھیک ہے میں repeat کر لیتا ہوں 9M جب اس کی sun کی پیدائش تھی تب تھی اور 12M current تھی یعنی کہ آج کی age ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے 9M minus کریں گے تو 3M کا difference آئے گا تو یہ 3M جو ہے یہ اس کے sun کی پیدائش کا بعد کا time period ہوگا وہ ہی اس کے sun کی age ہوگی ٹھیک ہے اوکے تو یہ آجے گی sun کی age 3 ہے ٹھیک ہے اب اس نے کہا تھا فرسٹ پارٹ کے اندر کہ راج کی age بتانی ہے 5 years کے بعد تو راج کی age بتانی ہے 5 years later یعنی 5 سال کے بعد کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ آجے گی 12M plus 5 ٹھیک ہے 12M اس کی current age ہے تو 5 سال کے بعد اس میں plus 5 کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آجے گی 12M plus 5 ٹھیک ہے پھر اس کے sun کی age 5 years later کیا ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمیں find نہیں کرنا تھا لیکن جو next part ہم نے find کر رہے ہیں اس کے لیے یہ جاننا ضروری تھا ٹھیک ہے تو 3M اس کے sun کی age ہے اور 5 years later اس کی age ہو جائے گی 3M plus 5 ٹھیک ہے تو یہ راج کی 5 years later age ہے 12M plus 5 اور یہ اس کے sun کی age ہے 5 years later ٹھیک ہے تو وہ ہے 3M plus 5 next part کے اندر ہم نے ان دونوں کا sum find کرنا تھا sum of their ages in 5 years time وہ کیا آ جائے گا یہ اس کی age آ جائے گی اور یہ اس کی age آ جائے گی دونوں کو add کر دیں تو ان دونوں کی ages کی sum آ جائے گی یعنی کہ ان دونوں کو add کر کے جو answer رہے گا یہ ان دونوں کی ages کا sum ہوگا ٹھیک ہے تو ان دونوں کی ages 5 years کے time کے اندر ہم نے add کر دی تو ان دونوں کو add کیا brackets کو remove کیا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گی 12M plus 5 یہ آ جائے گی راج کی age اور یہ 3M plus 5 یہ اس کے sun کی age ٹھیک ہے تو یہ M تھا یہ بھی M تھا یہ like terms add ہو جائیں گی تو 12 plus 3 آ جائے گا 15 اور اسی طرح سے 5 اور 5 یہ add ہو کے آ جائیں گے 10 تو ان دونوں کی age 5 years کے time period کے اندر sum up ہو کے آ جائے گی 15M plus 10 ٹھیک ہے تو یہ تھا question 11 چلتے ہیں next question کی طرف question number 12 میں read کا لیتا ہوں حسین bought 8 books at $W each and 7 pens at $M each تو حسین نے 8 books کے reading $W کی اور 7 pen خریدے $M کی یعنی کہ ہر book کی cost $W اور ہر pen کی cost $M ٹھیک ہے تو 8 books اور 7 pen خریدے ٹھیک ہے he had $3W plus $5M left تو اس کے پاس جو ہے باقی کتنے بچ گئے ہیں یعنی کہ یہ خریدے کے بعد اس کے پاس باقی جو amount بچ گئے ہیں وہ ہے 3W plus $5M ٹھیک ہے find the amount of money she had at first تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کے پاس خریداری سے پہلے کتنی amount تھی ٹھیک ہے اوکے تو start کرتے ہیں اس question کو سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں cost price of 8 books دیکھیں 8 books اس نے buy کی تھی ٹھیک ہے تو ان کی cost price کتنی آجے گی ایک book جو تھی وہ تھی $W کی تو 8 books کی cost کتنی آجے گی تو 8 کو میں $W سے multiply کر دوں گا تو ہمارے پاس cost آجے گی $8W ٹھیک ہے repeat کر لیتا ہوں اس نے 8 books buy کی تھی ہر book کی cost تھی $W تو $W کو جب ہم 8 سے multiply کریں گے تو 8 multiply $W آجے گا 8W ٹھیک ہے اور 7 $ کا sign لگا لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس نے 7 pens بھی buy کیے تھے ان کی cost نکال لیتے ہیں cost price of 7 pens تو وہ آجے گی دیکھیں ہر pen کی cost تھی $M تو 7 کو $M سے multiply کر دیں گے تو آجے گا $7M ٹھیک ہے تو 7 pens تھے ایک کی cost تھی $M ٹھیک ہے تو 7 کی cost ہو جائے گی $7M ٹھیک ہے اوکے تو $W cost ہو گئی books کی اور $7M آگی $7M کی cost ٹھیک ہے اوکے تو total کتنی cost آجے گی total cost price کتنی آجے گی دیکھیں total ان دونوں prices کو جمع کر دیں تو $8W plus $7M ان دونوں کو add کریں تمہارے پاس آجے گی $AW plus $7M یہ cost آجے گی ان دونوں کی ٹھیک ہے یعنی $AW کی books خریدیں $7M کی ہم نے pens لیے دونوں کو جمع کر دیں تو آجے گا $AW plus $7M ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اس کے پاس remaining amount کتنی رہ گئی remaining amount وہ کتنی رہ گئی تھی وہ ہمیں question میں gave لے وہ تھی ہمارے پاس $3W plus $5M ٹھیک ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ اس کے پاس شروع میں کتنی amount تھی یعنی کہ خریداری کرنے سے پہلے اس کے پاس کتنی amount تھی ٹھیک ہے تو میں بتا جاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ amount اس نے خریداری میں لگائی اور اتنے بیسے اس کے پاس رہ گئی اگر ان دونوں کو میں پلس کر دوں تو یہ وہ amount آجے گی جو کہ اس کے پاس خریداری سے پہلے ہے میں repeat کا لیتا ہوں یہ وہ amount تھی جس کی اس نے یہ چیزیں خریدی $AW plus $7M تو یہ وہ amount تھی جو خریداری کے پاس اس کے پاس باقی بچ کے اگر میں اس کی خریداری کی amount اور جو remaining amount ان دونوں کو جمع کر دوں تو وہ amount آجے گی جو اس کے پاس پہلے سے تھی تو وہ amount آجے گی جو کہ اس کے پاس خریداری سے پہلے تھی ٹھیک ہے تو میں لکھ لوں گا money he had first ٹھیک ہے تو پہلے اس کے پاس کتنی amount تھی ہم ان دونوں amounts کو add کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس نے خریداری میں لگائی تھی aw plus 7m ٹھیک ہے اور اسی طرح سے add کر دیں گے جو اس کے پاس remaining amount رہ گیا ٹھیک ہے تو وہ آگئی ہے 3w plus 5m ٹھیک ہے تو ان دونوں amounts کو add کریں گے تو aw plus 7m plus 3w plus 5m تو یہ same terms کو ہم اکٹھا دکھ لیتے ہیں aw plus 3w اور اسی طرح plus 7m plus 5m ان دونوں کو add کر دیں گے تو 8 and 3 آ جائے گا 11w اور ان دونوں کو add کر دیں گے تو آ جائے گا 7 and 5 12m ٹھیک ہے اوکے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس answer تو میں repeat کر لیتا ہوں حسین نے 8 books خریدی تھی اور ہر book کی cost تھی $w تو 8 کو w سے multiply کیا تو وہ آگئی $8w اسی طرح سے 7 pens بھی خریدے تھے جس کی cost تھی $m اب 7 کو $m سے کیا تو آگئے $7m ٹھیک ہے اب دونوں کی cost کتنی آگئی books and pens کی total cost aw plus 7m ٹھیک ہے تو ان دونوں کو میں نے add کر دیا aw plus 7m آگیا ہمارے پاس aw plus 7m ٹھیک ہے کیونکہ یہ like terms نہیں ہیں تو add نہیں ہو سکتی لیکن ہم ان کو اکٹھا لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہ amount وہ تھی جو کہ اس نے خریداری میں لگائی یہ amount اس کے پاس خریداری کے بعد باقی رہ گئی یعنی اس کی pocket میں جو amount رہ گئی تھی یہ book میں دی گئی تھی ٹھیک ہے 3w plus 5m یہ وہ amount تھی جو خریداری کے بعد اس کے پاس بچ گئی تھی ہم نے find کرنا تھا کہ اس کے پاس خریداری سے پہلے کتنی amount تھی تو remaining اتنی رہ گئی تھی خریداری میں اتنی لگا لی تو انہوں کو جمع کر دیں گے تو وہ amount آجے گی جو اس کے پاس خریداری سے پہلے موجود تھی ٹھیک ہے تو money he had first وہ کیا آجے گی aw plus 7m یعنی کہ یہ جو خریداری کے amount تھی اس میں plus کر دیں گے باقی کے amount جو اس کی pocket میں بھی پڑی ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ خریداری کے amount تھی جس نے خریداری کی یہ amount اس کی pocket میں remaining رہ گئی تھی ان دونوں کو add کریں ٹھیک ہے یہ میں نے add کر دیا ٹھیک ہے تو add کرنے سے کیا ہوا like terms add up ہو کے یہ simplify کیا میں نے ٹھیک ہے 3 کو 8 کے ساتھ add کر دیا اور 7m کو 5m کے ساتھ تو answer آگیا ہمارے پاس 11w plus 12m یہ وہ amount تھی جو کہ اس کے پاس خریداری سے پہلے تھی جس میں سے اس نے اتنی amount کی خریداری کی اور اتنی amount اس کے پاس باقی بچ کی تھی ٹھیک ہے تو خریداری والی amount اور remaining amount کو میں نے پلس کی ہے یہ ہمارے پاس وہ amount آگی ہے جو کہ اس کے پاس خریداری سے پہلے تھی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا question number 12 امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو like کر دیجئے گا میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی share کر دیجئے گا جاز جاتے ہیں آپ سے اللہ حافظ